موسیقی ناظرین حالیہ بارشوں کے بعد مرکزی سڑکوں میں ایم می جنا روڈ یونیورسٹی روڈ شہرائے پاکستان راشد میناس روڈ سمیت دیگر بڑی اور چھوٹی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے لیاقت آباد پین ہٹی کریم آباد پر جگہ جگہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کورنگی ایکسپریس سڑپ جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے اورنگی ٹاؤن بندیہ ٹاؤن کی مرکزی سڑکیں بھی ادھڑی ہوئی ہیں دوستو چند ماہ قبل مرمت کی گئے ناتا خان پول پر دوبارہ شگاف پڑ گیا شدید ٹریفک جام میں بھزے شہریوں نے ناکس میٹریل کو شگاف کی وجہ قرار دیا ہے ناتا خان پول پر ائرپورٹ کی جانت جانے والے ٹریک کو چند ماہ قبل ہی شگاف پور کر کے ٹرافک کیلئے ہموار کیا گیا تھا لیکن ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ مرمتی کام کے صرف تقریباً چھ ماہ بعد ہی دوبارہ اسی مقام پر شگاف پڑ گیا اور ایک بار پھر شہرائے فیصل پر ٹرافک شدید جام ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں شارعہ فیصل پر نادہ خان گوٹ کے قریب مقام پر یہ پل ریڈ کی ہڈی کی سی احسیت رکھتا ہے اس پل میں اکثر شگاف پڑھتے رہتے ہیں جو کسی وقت بڑی حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس پل پر خاطر خواد توجہ نہیں دی جا رہی شگاف کے مقام سے پہلے شدید ٹرافک جام کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ دفاتر سے چھٹی کے اوقات میں مزید گمبیر صورتحال پیدا کر سکتی ہے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں ٹوٹی پوٹی سڑکوں نے شہریوں کو عزیت میں اپتلا کر دیا ہے کہیں سڑکیں گھٹر لائنے بن گئی ہیں کہیں کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی ہیں پورے ملک کو چلانے والا شہر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگ گیا ہے ملکی سلط اور تجارت کو بھی افصال ہو رہا ہے شہری کھنڈر بنی سڑکوں پر ریننے پر مجبور گاڑیاں بھی خراب ہونے لگ گئیں کراچی کی سڑکوں پر گاڑیاں کتنی بھی بڑی یا چھوٹی ہوں اس کو ہچکولے کھاتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے قیوم آباد انٹرچینج ہو کورنگی کازوے ہو یا نازم آباد ہو ہر جگہ آئیں دنوں یہ مناظر عام ہے کراچی میں سڑکوں کی بدحالی کی وجہ حکام مسلسل کئی روز کی بارش اور پانی کھڑے ہونے کے علاوہ نکاسی کے راستے بند ہونے کو قرار دیتے ہیں لیکن ماہرین اس کی ایک بڑی وجہ کہ سڑکوں کے دونوں جانب درمیان سے نسبتن اوچے سلوپ اگر بنای جائے تو پانی رکھنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا پھر چاہے کتنی ہی شدید بارشیں کیوں نہ ہو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوں گی 20-25 سال قبل جو سڑک بنای جاتی تھی وہ توین عرصے تک چلتی تھی کیونکہ اس پر پتھر ڈال کر اس پر دو تین تہیں لگائی جاتی تھی اب وہ تریکہ کار نہیں رہا تھرڈ بارٹی کانٹریکٹر کام کرتا ہے جس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کو بس پیسے بنانے ہوتے ہیں اور یہاں اہدساب اور نگرانی کا بین نظام نہیں کہ سڑک کی زندگی کتنی ہے اور جلد کیوں خراب ہوئی دوستو کراچی کی سڑکوں پر سفر کرنا کسی امتحال سے کم نہیں ہے ایک طرف سڑکوں پر گڑھوں کی وجہ سے ٹرافک جام ہوتا ہے اس کی وجہ سے تیل کا خرچہ دگنا ہو جاتا ہے اسی طرح گاڑی کی مینٹیننس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے گڑھوں سے گاڑیوں کا بھی ستیا ناس ہوتا ہے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ وہ اتنا روز کماتے نہیں جتنی رقم رکشے کی مرمت پر لگ جاتی ہے سڑکوں کی بربادی سے پریشان رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ رکشہ سڑک پر کم اور ورکشاپ پر زیادہ کھڑا ہوتا ہے اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی میکینک کو دے آتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ٹوٹی سڑکیں صحب کے مسائل کا بھی بڑا سبب ہے کراچی میں موٹر سائیکل عام سواری ہے پبلک راسپورٹ کے وسائل پہلے ہی محدود ہے جبکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پبلک راسپورٹ نہیں چلتی ایسے میں شہر میں ملازمت یا تعلیمی داروں تک جانا ہو یا تفریح کے لیے باہر نکلنا ہو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام کا زیادہ تر انصار موٹر سائیکل جیسی سواری پر ہی ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں حادثات کے علاوہ جوڑوں کے درد کا بھی باعث بن رہی ہے ماہرین کے مطابق موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان کی اکثریت ریڈ کی ہڈی کے درد اور مہروں کے کھسکنے کی شکایت کے ساتھ اسپتال آ رہی ہے ناظرین خراب سڑکوں کی وجہ سے ہر عمر کے افراد متاثر ہو رہے ہیں اور ان افراد میں بچے بھی شامل ہیں اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پہلے خواتین جوڑوں کے درد کا زیادہ شکار ہوتی تھی لیکن اب مرد خصوصا نوجوان کی بڑی تعداد اسپتال آ رہی ہے ڈاکٹروں نے یہ تجویز بھی دی کہ سندقوں کو چاہیے کہ جیسے دنیا بھر میں سڑکیں تعمیر کرنے والے ٹھیکے داروں کے نام کی تختی لگائی جاتی ہے ایسے ہی کراچی میں بھی ٹھیکے داروں کی تختیاں لگائی جائیں تاکہ شہریوں کو علم ہو اور ناکس میٹیریں استعمال کرنے والے ٹھیکے داروں پر پابندی لگائی جا سکے دوستو کراچی کی سڑکوں کے ٹھیکوں میں تعمیر کم کرپشن اور کمیشن زیادہ ہوتا ہے یقینی طور پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت اندھی کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے کام مکمل ہونے کے بعد غلط ریپورٹیں بنا کر ٹھیکے داروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور باہمی ملی بھگت سے ناکستعمیرات کی جاتی ہیں جس کا نتیجہ ہلکی سی بارش کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور کروڑ روپے کی لاغت سے بنی سڑکیں ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر جاتی ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیانے گراچی کے لیے روزنا متشکر ہر سٹال پر موجود ہے